مارچ 1947 میں جب لارڈ مانٹ پیٹن نے وائس رائے کا عہدہ سنبھالا تو تقسیم ہند کا اصول قریباً قریباً تیشدہ عمر تھا ستم ذریفی تو یہ ہے کہ پاکستان کا مطالبہ تو مسلم لیگ نے کیا تھا لیکن اس مطالبے کو جلد از جلد پورا کرنے کی فکر اب کانگریس کو لگی ہوئی تھی یہ بات نہ تھی کہ پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے ہندوستان کی تقسیم پر کانگریس اس لیے آمادہ نہیں ہوئی تھی کہ اسے مسلمانوں کے ساتھ کوئی منصفانہ یا فیازانہ یا دوستانہ سلوک کرنا منظور تھا کانگریسی لیڈروں نے یہ کڑوا گھونٹ بڑے غم و غصے سے شدید مجبوری اور معذوری کے عالم میں اپنے گلے سے اتارا تھا عبوری حکومت کے تجربے سے پنڈت نہرو سردار پٹیل اور ان کے ساتھیوں کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ اقتدار میں شریک کر کے کانگریس کبھی بھی اپنی منمانی کارروائیاں کرنے پر قادر نہ ہو سکے گی عبوری حکومت میں مسلم لیگی وزیر کانگریس کی بالا دستی تسلیم نہیں کرتے تھے اور نہ ہی وہ اپنی پولیسیوں میں کانگریس کے اشارے پر کٹ پتلی کی طرح ناشنے پر تیار تھے کابینہ کے مسلم لیگی گروپ نے اپنا الگ تشخص قائم کر رکھا تھا اور ذاتی اہلیت، دیانت اور فہم و تدبر میں بھی وہ اپنے کانگریسی رفیق کاروں سے کسی طرح کم تر نہ تھے وہ آخری تنکہ جس نے عبوری حکومت کے اونٹ کی کمر توڑ دی خان لیاقتلی خان کا بجٹ ثابت ہوا جو انہوں نے 28 فروری 1947 کو وزیر خزانہ کی حیثیت سے پیش کیا اسے عام طور پر غریب آدمی کے بجٹ کے لغب سے یاد کیا جاتا ہے دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے ضروریات زندگی مہنگی ہو گئی تھی بلیک مارکٹ اروج پر تھی اور روپے کی قیمت گر رہی تھی دولت گنتی کے چند منافع خوروں بڑے سنتکاروں اور تاجروں کے ہاتھ میں آ گئی تھی اپنی بجٹ تقریر میں خان لیاقتلی خان نے اعلان کیا کہ وہ قرآن حکیم کے اس معاشی فلسفے پر عمل پیرا ہیں جو دولت کو فقط امیروں کے درمیان گردش کرنے سے روکتا ہے اس لیے بجٹ میں انہوں نے جو تجاویز شامل کی وہ سماجی انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی طرف پہلا خدم تھی ایک تجویز یہ تھی کہ جنہوں نے ٹیکس ادا نہ کر کے دولت سمیٹی ہے ان کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن قائم کیا جائے گا دوسری تجویز یہ تھی کہ ایک لاکھ روپے سے اوپر تجارتی منافع پر پچیس فیصد سپیشل انکم ٹیکس وصول کیا جائے گا اس طرح کی اور چند تداویز تھیں جن کی زد براہ راست دولت مند افراد پر پڑتی تھی دولت مندوں میں بھاری اکثریت ان برلاؤں اور دوسرے ہندو سیٹھوں کی تھی جن کی درپردہ مالی ایانت سے کانگریس کا سارا کاروبار چل رہا تھا بجٹ کا اعلان ہوا تو ہندو سرمایہ داروں کے حلقے میں کوہرام مچ گیا انہوں نے کانگریسی لیڈروں کو آڑے ہاتھوں لیا اور کانگریس کو ہندوستان بند کرنے کی دھمکی تھی سردار ولب بھائی پٹیل نے کابینہ میں زبردست اُدھم مچایا اور خان لیاقت علی خان پر یہ الزام آئد کیا کہ یہ بجٹ غریب عوام کی مدد کے لیے نہیں بلکہ ہندو سرمایہ داروں کو زک پہنچانے اور کانگریس کو مشکل میں ڈالنے کی نیت سے بنایا گیا ہے ہندو پریس نے بھی بڑا واویلہ مچایا لیکن نوابزادہ لیاقت علی خان اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور انہوں نے بجٹ میں کوئی تبدیلی کرنے سے صاف انکار کر دیا بجٹ کے واقعے نے ہندو تاجروں سنتکاروں اور سرمایہ داروں کی آنکھیں کھول دی انہیں یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ متحدہ ہندوستان کی حکومت میں اگر مسلمانوں کا کچھ عمل دخل ہوا تو سماجی انصاف انسانی مساواد کے نام پر ان کے مفادات پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی ضرب پڑتی رہے گی ہمیشہ کے لیے یہ درد سر مول لینے سے یہی بہتر ہے کہ مسلمانوں کو زمین کا کچھ ٹکڑا دے کر الگ ہی کر دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ وجہ بانسری یوں ہندو سرمایہ دار بھی دلو جان سے مطالبہ پاکستان کے حامی ہو گئے کانگریس کے مرد آہن سردار ولب بھائی پٹیل اب اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ حکومت میں مسلمانوں کی کسی قسم کی شراکت بلکل لا یانی اور عبس ہے مسلمان اکثریت کے جو علاقے پاکستان بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں وہ بھارت ماتا کے پویتر بدن پر گلے ہوئے سڑے ہوئے ناسور ہیں مناسب یہی ہے کہ ان ناسوروں کو جلد از جلد الگ کر دیا جائے تاکہ ان کا زہر صحت مند حصوں تک پہنچنے نہ پائے پنڈت نہرو پہلے ہی لارڈ ماؤنٹ پیٹن کو زبان دے چکے تھے کہ اگر پنجاب اور بنگال کو تقسیم کر دیا جائے تو پاکستان کے قیام پر کوئی اعتراض نہیں کانگریس نے ایک ہاتھ سے مطالبہ پاکستان کو توہن و کرہن تسلیم کر لیا اور دوسرے ہاتھ سے فارن سر توڑ کوشش شروع کر دی کہ یہ نوزائدہ ملک زندہ رہنے کے قابل نہ ہو پائے اس کوشش میں اسے لارڈ ماؤنٹ پیٹن کی صورت میں بڑا کارامد معاون اور مددگار مل گیا لارڈ ماؤنٹ پیٹن کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ پاکستان کن حالات میں جنم لیتا ہے اور جنم لینے کے بعد زندہ رہتا بھی ہے یا نہیں اس وقت اس کا سب سے بڑا نسبلین یہ تھا کہ آزادی کے بعد بھارت جیسا وسیع و عریض ملک بریٹش کومن ویلت آف نیشنز یعنی دولت مشترکہ میں ضرور شامل رہے ماؤنٹ بیٹن کا ریفارمز کمیشنر وی بی مینن سردار ویلپ بھائی پٹیل کا بھی دست راست تھا اس کی دلالی میں وائس رائے اور سردار پٹیل کے درمیان سودہ بازی ہوئی اور یہ تیپ آیا کہ اگر پندرہ مہینے کے بجائے اقتدار دو ماہ میں منتقل کر دیا جائے تو بھارت دولت مشترکہ کا میمبر بنا رہے گا اقتدار پندرہ ماہ میں منتقل ہو یا دو ماہ میں بھارت کے ہر طرح پوبارہ تھے اسے بنی بنائی راجدہانی ملتی تھی جمع جمع دفتر ملتے تھے اور صدیوں سے قائم شودہ چالو ادارے ملتے تھے اس جلد بازی میں اگر کوئی مشکل درپیش تھی تو وہ صرف پاکستان کو تھی جسے ایک نئی مملکت کا آغاز انتہائی بے سرو سامانی اور سراسیمگی کے حالت میں کرنا تھا لارڈ مانٹ پیٹن کے اپنے قول کے مطابق انتظامی طور پر پاکستان کی حکومت کو اپنا کام شروع کرنے کے لیے ہم نہ کوئی بنی بنائی امارت دے سکتے ہیں نہ ٹین کی چھت دے سکتے ہیں بلکہ فقط ایک خیمہ دے سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے اس مشکل کے علاوہ کانگریسی قیادت نے پاکستان کا گلہ شروع ہی سے گھونٹنے کے لیے اور بھی کئی چالیں چلیں شمال مشرقی سرحدی صوبے میں اکثریت تو مسلمانوں کی تھی جو پاکستان کے حامی تھے لیکن ہندوں کے گٹ چوڑ سے وہاں ڈاکٹر خان صاحب نے حکومت کانگریس کی قائم کر رکھی تھی گاندی جی نے بہت ہاتھ پاؤں مارے کہ صوبے سرحد میں ہما پرسی ریفرینڈم نہ ہو بلکہ صوبے اسمبلی کو اختیار دیا جائے کہ اگر وہ چاہے تو صوبے کو بھارت میں شامل کرنے کا فیصلہ کرے مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو سینڈوچ کی طرح ہر طرف سے بھارت کے شکنجے میں جکڑ دیا جائے یہ تجویز اتنی غیر اصولی اور اہمقانہ تھی کہ کانگریس کا ماؤنٹ بیٹن جیسا فرما بردارانہ آلائکار بھی اس کی حمایت نہ کر سکا